ہیلو گائیز ونس اگر ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ اس طرح کا فولڈیبل ارگنائزر شیئر کرنے والی ہوں اس ارگنائزر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اس کو کھول کے یوز کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے سوفٹ وائز یا کوئی بھی چیز آپ اس میں ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ فولڈ کر کے کسی بھی چھوٹی سپیس میں رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی کافی ساری اسپیس بھی سیو ہو جائے گی بلکل سمپل سا یہ میتھرڈ ہے اگر آپ کو سٹریٹ سے لائی آتی ہے نا تب بھی آپ یہ ارگنائزر بنا سکتے ہیں اس میں میں نے کپڑا بھی یوز نہیں کیا نہ زپ یوز کی ہے نہ فوم یوز کی ہے اور نہ ہی کوئی رائس بیگ میں آج استعمال کروں گی اس طرح کے یہ جو گروسری کے ساتھ بیگ ساتے ہیں نا ان کی کوالیٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی لیکن آج میں نے سوچا ان کا بھی یوز کرتے ہیں کپڑا نہیں یوز کرتے ہوئے آپ چاہیں تو بیگس نہ یوز کرتے ہوئے کوئی کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں بس آپ کو جو میرمیٹ ہے نا وہ اس کے اکارڈنگ لے لینی ہے بڑا چھوٹا بھی بیگ آپ اپنے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں تو اس سب سے پہلے تو دو بڑے میں نے بیگس لے لیے ہیں تو ان دونوں کو ساتھ رکھا ہے اور ان کی سائٹس ہیں نا ان کو میں نے پہلے کٹ کر دیا تھا کٹ کرنے کے بعد اس کا جو ہینڈل سوالا ایریا ہے نا اس کو بھی میں کٹ کر دوں گی اب یہ جو دو سنگل پیسز ہمارے پاس ریڈی ہوئے نا ان کو ہم پہلے جوائن کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کی جو ایک سائٹ ہے نا جو بڑی والی اس کے ساتھ میں لگاؤں گی فولڈ تو فولڈ لگانے کے لیے بس سمپل سا میتھڈ ہے ایک فولڈ لگا کے اس کے اوپر ایک سٹچ لگا دینا ہے تو اس طرح سے ایک سائٹ تو کور ہو جائے گی تو اب یہ دو پیسز کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کریں گے بیگ کے اوپر جو پرنٹ تھی نا اس کو میں نے بیگ کی اندر کی طرف کروں گی اوپر کی طرف جو آئے گا نا وہ بلکل پلین کپڑا آئے گا تو دیکھیں اس طرح سے ان دونوں پیسز کو رکھ کے اور یہ جو بڑی سائٹ ہے نا اس کے اوپر ایک سلائی لگا دوں گی بلکہ میں نے یہاں پر ڈبل سلائی لگائی تھی ایک ٹانکہ سے بند کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے ٹاپ پسٹچ لگا دیا تھا تاکہ اس میں اور مضبوطی آ جائے تو اس طرح سے یہ سنگل پیس ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اور اب بڑی سائٹ سے لیتے ہوئے دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو ہم فولڈ کریں گے اور فولڈ کرنے کے لیے ایک جو سائٹ ہے نا اس کو تھوڑا سا نیچہ کر کے رکھیں گے اور دوسری جو سائٹ ہے نا اس کو ایک انچ کے جتنا اس سے بڑھا کے رکھیں گے تو اس طرح سے بڑھا کے رکھنے کے بعد جتنی بھی ہم نے اس کی جو ایکسٹرا کپڑا بڑھا کے رکھا ہے نا اس کو اس کے اوپر لیتے ہوئے پھر اس کی جو سائٹ ہے نا اس کے اوپر ہم لگا دیں گے دونوں سائٹ پر سلائیاں اور اب یہ جو سنگل پیس ہمارے پاس ہے نا اس کی تین سائٹس کور ہیں اور اس کی ایک سائٹن ابھی تک کھلی ہوئی ہے کریں گے نا تو دیکھیں کچھ اس طرح سے جو فولڈیڈ حصہ ہے نا تھوڑا سا وہ اس کے اوپر آ جائے گا اس طرح سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جہاں پر ہم نے سلائی نہیں لگائی وہ حصہ بلکل دکھے گا بھی نہیں اور یہ جو فولڈیڈ حصہ ہے نا اس کے نیچے آ جائے گا تو اس طرح سے میں نے اس کو پھیلا کے رکھا ہے اور سب سے پہلے میں اس کی میئرمنٹ لے لوں گی میئرمنٹ لینے کا بلکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی فل لینٹ لیں لینٹ لینے کے بعد یہ جو انچی ٹیپ ہے اس کو ڈبل کر دیں اور ایک سائٹ سے لے کر اس کو سنٹر تک آئیں اور اس طرح سے سنٹر ایزی لی نکل جائے گا تو اس طرح سے میں نے سنٹر پہ ایک نشان لگا دیا ہے اور اس طرح سے نشان لگانے کے بعد اب یہ دو پارٹس میں ریڈی ہو جائے گا ہمارے پاس اور اس کے بعد یہ جو دو پارٹس ہیں نا ان کو ہم کنورٹ کر دیں گے چار پارٹس میں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے سنٹر تک لے کر آئیں اور ادھر بس ایک مارک لگا دیں اور یہاں پر سیدھی سی لائن کھینچ لیں تو اس طرح سے دونوں سائٹس پہ آپ لائنز کھینچ دیں اور اب یہ جو تین لائنز ہم نے چوک کے ساتھ کھینچی ہیں تو اس کے اوپر ہم سیدھی سی سلائی لگا دیں گے اور یہ جو فولڈیڈ حصائی نا اس کو بھی ساتھ لیتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے تو بس یہ تینوں لائنز کو میں نے سلائی لگا دی ہے سلائی لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ پیس ہمارے پاس ready ہو جائے گا اس کی ایک سائٹ ابھی تک کھلی ہوئے تو جو سائٹ کھلی ہوئے اس کو بھی ہم بند کر دیں گے کچھ اس طرح سے رکھے اس کے اوپر ہم یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کو رکھے بس اس طرح سے اس کے اوپر ایک straight سی سلائی لگا دیں گے تو اس طرح سے یہ جو کھلا ہوا حصہ ہے یہ بھی بند ہو جائے گا اس کا ایک بیس کا حصہ ہے اور اوپر جو فلیپ ہے وہ ریڈی کریں گے ہم تو بیس کی حصے میں تو میں سنگل کپڑا لگا دوں گی تو اس کے لیے نائن بائی نائن انچ کا ایک سکوائر پیس میں ریڈی کر کے اس کے اوپر میں لگا دوں گی وہ میں دوسرا بیگ یوز کروں گی اور اوپر جو فلیپ کے لیے میں یوز کروں گی وہ میں پھر ڈبل کپڑا یوز کروں گی تو یہ میرے پاس اس طرح سے تین پیسز ہیں تو ایک پیس میں رکھ لوں گی نائن بائی نائن انچ کا اس کی بیس پہ لگانے کے لیے سمپل سا ہے بلکل سائٹس آپ کو کور کر دینی ہے کیونکہ جو اوپر کا مین کپڑا ہے نا وہ تو ہمارے پاس آلیڈی کورڈ ہے اور اس کا فلیپ بنانے کے لیے ٹین بائی نائن انچ کا جو میں نے کپڑا لیا ہے تھوڑا سا ایکسٹرا اسی لیے لیا ہے کہ کپڑے کو ہم سلائی بھی لگائیں گے تو اس طرح سے اس کو الٹا کر کے رکھوں گی اور اس کو ایک سائٹسے فولڈ کروں گی اور اس کے بعد فولڈ کرنے کے بعد اس کی جو دو سائٹس اوپن ہیں نا اس کو میں سلائی لگا کے بند کر دوں گی تو بس اس طرح سے اس کی تین سائٹس تو بند ہو جائے گی اور ایک سائٹس کی فلحال اوپن ہوگی تو یہاں پر میں نے بیس پہ بھی کور کر دیا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے سنگل کپڑے کے ساتھ اور اس کے جو فلیپ نا اس کو بھی میں نے تین سائٹسے کور کر کے اس کو ریڈی کر لیا ہے اور اب میں اس کو سیدھا کر دوں گی یہ جو فلیپ ہے نا اس کو سیدھا کرنے کے بعد یہ جو بیگ ہے اس کے اوپر ہم کچھ اس طرح سے رکھیں گے تو کسی بھی سائٹ سے آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے رکھنے کے بعد جو فولڈیڈ حصہ ہے نا بس اس کے ساتھ اس کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے نا اس کو لگاتے ہوئے ایک سٹچ اس کے اوپر لگا دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جو فولڈیڈ بیک کے جتنے بھی اس کو بند کریں گے کیونکہ اگر کھلے رہیں گے تو بلکل بھی لوک وائز اچھے نہیں لگیں گے تو ان کو بند کرنے کے لیے آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دوری لگا کے تو آپ اس طرح سے بھی بند کر سکتے ہیں اگر ویلکرو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ بند کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہ جو بٹنس ہے نا یہ بٹنس میں لگاؤں گی فولڈیڈ جو حصہ ہے اور جو ہم نے نیچے کی طرف کپڑا چھوڑا ہے اس کے ساتھ بٹنس لگا دوں گی کچھ اس طرح سے یہ بٹنس لگانا بلکل آسان ہے میرے پاس تو یہ مشین پڑی ہوئی تھی تب ہی میں نے ان کو یوز کیا ہے تو سب سے پہلے تو جو سائٹس ہیں نا اس کا میں سینٹر لے لوں گی تاکہ جو بٹنس ہم لگائیں نا اسچی طرح سے لگ بھی جائیں اور باہر کی طرف اگر نظر بھی آتے نا تو لک وائز بھی بٹنس اچھے دکھیں گے تو چاروں سائٹس پہ چوک کے ساتھ میں نے مارکنگ کر دی ہے مارکنگ کرنے کے بعد میں لگا دوں گی بٹن تو آپ بٹن نہیں لگانا چاہتے ہیں تو بلکل سینٹر نکالتے ہوئے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے نا یہاں پر آپ کوئی بھی دوری لگا سکتے ہیں یا کوئی بٹن نورمل والا بھی لگا سکتے ہیں یا تو آپ چاہیں نا تو ویلکرو بھی لگا سکتے ہیں تو اب یہاں پر سارے کے سارے نشان میں نے کر دیئے ہیں جہاں پر بھی میں نے نشان کیے نا وہاں پر میں یہ بٹن لگا دوں گی کپڑے کا جو فولڈیڈ حصہ ہے اس کے اوپر لگایا اور بیس کا جو کپڑا ہے نا اس میں دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ بٹن بند ہو جائے گا اور اس طرح سے چاروں سائٹس پہ یہ میں نے بٹن لگا دیئے اور فلیپ ہے نا اس کو بھی میں نے بٹن لگا دیا تھا اور اب میں اس کو بیک کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی ایک سائیڈ فولڈیڈ جہاں پر حصہ ہے نا وہیں سے اوپر کی طرف میں نے اس کو اٹیچ کیا ہے نیچے کا جو کپڑا ہے نا اس کو میں نے ایزٹس رکھا ہے بلکل آسانی سے یہ آپ ایک سلائی کے ساتھ بھی اس کے اوپر آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے اس کو رکھا اور اس کے اوپر ایک سیدھی سی سلائی لگا دی تو جس طرح سے چاہیں اس طرح سے سلائی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو الٹا کر کے اوپر رکھے بھی سلائی لگائے جا سکتی ہے یا تو بلکل سیدھا رکھے ایک ٹاپ پسٹچ بھی لگایا جا سکتا ہے تو اب یہ بیک بلکل ریڈی ہے اور کارڈ بورڈ کے کچھ پیسس لے لوں گی بلکل اسی کی سائز کے اکارڈنگ میں نے یہ پیسس کٹ کر لیے ہیں اور یہ چاروں سائیڈ سے نا اس میں یہ پیسس میں ڈال دوں گی کارڈ بورڈ کے جو پیسس بلکل اس کی سائز کے اکارڈنگ میں نے کٹ کیے تھے اور بس اس کے اوپر یہ جو بٹن ہم نے لگایا نا اس کو اس طرح سے کارڈ بورڈ کو اندر کی طرف لیتے ہوئے اور بٹن کو کر دیں گے بند تو اس طرح سے کارڈ بورڈ بلکل نظر بھی نہیں آئے گا اور آپ کا جو بیگ ہے نا وہ لک وائز بہت ہی اچھا دکھے گا بلکل لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے اس کو اپنے گھر پہ بنایا ہے تو سائٹ سے میں نے سارے کارڈ بورڈ لگا دیئے تھے بٹن بھی بند کر دیئے تھے اور اس کا جو فلیپ ہے نا اس کے اندر بھی میں نے اسی کی سائز کے اکارڈنگ کارڈ بورڈ کٹ کر کے اس کے اندر لگا دیا اور اس کا بھی بٹن میں نے بند کر دیا اور بس اس طرح سے یہ بیگ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو اور بڑا بنا سکتے ہیں بس آپ کو اس کی جو سائز ہے نا وہ بڑی لینی ہے اور بٹن بھی ہم نے لگا دیا ہے تو اس کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے لانڈری بیگ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی ایک کارڈ بورڈ کا پیس کٹ کر کے میں نے رکھ لیا تھا اور اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کے جو توائز ہے نا ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے جب یوز نہ کریں تو اس طرح سے آپ ہولڈ کر کے کسی بھی کارنر پہ اور کسی بھی چھوٹی سپیس پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانے پلو کورز پڑے ہیں پرانی شیئرز پڑی ہیں یا پرانی بیش شیئرز پڑی ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ بیگ بنایا جا سکتا ہے اور مضبوط بنے گا میرے پاس یہ کیری بیگ پڑی ہوئی تھی تب میں نے سوچا ان کے ساتھ بنا دیتی ہوں آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے یہ لک وائز لگ رہا ہے اور لک وائز تو بہت ہی بہترین دیکھ رہا ہے کون کہے گا کہ اس کو ہم نے اپنے گھر پہ بنایا ہے آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ والا ایڈیا آپ کو کیسا لگا پسند آیا ہے نہیں آیا لائک ویڈیو کو ضرور کیجئے گا میں ملوں گے آپ کے ساتھ ایسے ہی ایک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھینکس و ووچنگ ٹیک کیئر اینڈ باب بائی